سینیٹر مشتاق صاحب شکریہ مسٹر چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹر چیئرمن میں میرے ہاتھ میں یہ فائننس سپلیمنٹری بیل ہے بجٹ ہے میں اس پہ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی کروں گا اور ساتھ کچھ تجاویز بھی حکومت کو دوں گا کہ یہ مستقل اس ریٹورک سے کام لے رہی ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں تھا تو اور کوئی آپشن اور آپشنز تھے اور ہیں جس کو کام میں لانا چاہیے لیکن مسٹر چیئرمن یہ جو میری بجٹ ہے میں اس کو بلیک ڈاکومنٹ کہتا ہوں یہ ایک سیاد دستاویز ہے اور مسٹر چیئرمن یہ پاکستانیوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے اس میں ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکس لگائے گئے اور بجلی وہ آٹھ روپے یونٹ گیس ایک سو چوبیس روپے ایک سو چوبیس پیصد اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کے اندر اضافہ یہاں تک کہ شیمپو سابون اور بچوں کے بسکٹ اور ٹافیوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے مسٹر چیئرمن لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددوائیں اس حکومت کو دے رہے ہیں اور یہ 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 جو یہ جو میری بجٹ ہے یہ میری بجٹ یہاں نہیں بناے یہ امریکہ میں بنا ہے امریکہ میں یہ آئی ایم ایف کے ہیٹ کورٹر میں بنا ہے یہ آئی ایم ایف کے ہیٹ کورٹر میں بنا ہے اور اس بجٹ کو لے کرنے سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے وزیر خزانہ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں ہیں آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ ہے مسٹر چیئرمن ان پالیسیوں کی وجہ سے ملک پاکستان کی چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے پاکستانیوں کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے ان ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مسٹر چیئرمن اس وقت پاکستان کے اوپر کرزیں جو ہیں یہ 63 ہزار ارب روپے تک چلے گئی ہیں حالانکہ ایف آر ڈی ایل 2005 فسکل رسپونسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ مزید کرزیں نہیں لے سکتے لیکن خلاف فرضی کر کے کرزیں لے رہے ہیں یہ میرے سامنے محترم وزیراعظم صاحب کا بیان پڑھا ہے میں وہ ریڈ کر کے سناتا ہوں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں میں ابھی یو ایو سے ہو کر آیا ہوں میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مزید نہیں مانگوں گا لیکن پھر میں نے حمد باندھی اور ان کے صدر کو کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے ہمیں ایک ارب ڈالر اور دے دیں یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کا چہرہ ہے وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں تو ایک اور ڈالر اور دے دیں میسر چیئرمن ڈالر کی قیمت بے کابو ہے روپے جو ہیں وہ کاغذ کا ٹھکڑا ہے ایف ڈی آئی میں ایف پارن ڈالرک انویسمنٹ میں ساٹھ فیصد کمی ہوئی ہے مینیفیکچرنگ گروپ کے ایکسپورٹ دس فیصد کم ہوئے ہیں آٹھا اس وقت بیس کلو تیلہ تین ہزار روپے میں مل رہا ہے اور اشعائی خوردنوش کی قیمتوں کا پچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی جو اس وقت تین تیس پرسنٹ تک انپلیشن سی پی آئی انڈیکس وہ جانے والا ہے یہ میسر چیئرمن کل کی پشاور کے ریٹس ہیں جو غریب آوام استعمال کرتے ہیں یہ سن لیجئے چاول تین سو تیس روپے کلو چینی نوے روپے کلو گی پانچ سو ساٹھ روپے کلو آٹھا دو ہزار سات سو روپے کلو وہ کمزور آٹھا اور چائے کی پتی اٹھارہ سو روپے کلو اور دال چلنا دو سو پچاس روپے کلو یہ میسر چیئرمن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب سے کہ اگر آپ ماہری معیشت ہیں اور میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے دلوں میں غریب کا درد ہے تو وہ ان قیمتوں کے ساتھ مجھے ایک کلاسپور کا ایک دہاری دار کا ایک مزدور کا ایک غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں یہ غریبوں کو مار رہے ہیں غریبوں کو کھچھل رہے ہیں میسر چیئرمن فرنچ ریولوشن کے اندر ایک کھوین مہری تھی اور وہ ہر وقت ٹیکس لگاتی تھی اور ٹیکس لگانے کے باوجود بجٹ خسارے میں ہوتا تھا تو اس کا نکنم پڑ گیا تھا میڈم ڈیفیسیک ہمارے وزیری خزانہ بھی میسٹر انفلیشن ہے میسٹر ڈیفیسٹ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ خسارے میں اس وقت ورلڈ ایکنومک فورم دس بڑے خطرات کا کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک جی ڈی پی گروت صرف دو فیصد کا کہہ رہے ہیں دواساس کمپنیاں وہ اپنی کارخانوں کو بند کر رہے ہیں اور پیٹرولی مستوات کی قیمتیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں آپ اندازہ کر لیں تین ہفتوں میں ستاون روپے فی لٹر پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے ستاون روپے فی لٹر تین ہفتوں میں چالیس روپے فی لٹر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میسٹر چیئرمن یہ بترین قسم کی مہنگائی ہے چار سوشہ جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں ان کی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں نو کروڑ لوگ خاتے غربت سے نیچے ہیں انہی کے اوپر یہ ناکام حکومت پیڈی ایم کی فیڑ حکومت ناکام حکومت ان غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے کرزیں ڈال رہی ہیں یہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے یہ غریبوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے یہ معاشی دہشت گردی ہے سندیلی ہے بے رحمی ہے میسٹر چیئرمن میں حکومت سے پوچھتا ہوں ان کو یب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے ضروریاتی زندگی کی قیمتیں برانے کے علاوہ اس حکومت کو میسٹر چیئرمن کوئی اور کام آتا ہے اس وقت تو غریب ہوا مہنگائی سے تنگ ہیں مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لوگوں کے لیے مرد دفنانہ مشکل ہو گیا ہے ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے اس پیڈیم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر میسٹر چیئرمن وہ مسلط ہو چکی ہے اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی سر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی یہ اللہ کے ذمہ ہیں آپ نے آپ نے معیشت کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی سود کے اوپر چلا رہے ہیں آپ نے آئی مپ کی غلامی اختیار کی ہے آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنائے ہوا ہے اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں میسٹر چیئرمن اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا میسٹر چیئرمن یہ اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے میں دو تین منٹ میں مستر چیئرمن تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مستر چیئرمن کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے ون پرسن اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے میری تجویز تو یہ ہے مستر چیئرمن سب سے پہلی کہ آپ ستاسی رکھنی کابینہ کا حجم کم کرے دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائک کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں اس لئے کابینہ کا حجم مستر چیئرمن سب سے پہلے کم کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ یہ گزارش کروں گا مستر چیئرمن کہ یہ جو ججز ہیں جرنیل ہیں بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹریانز ہیں آپ ان کی مرات ختم کریں ختم کریں ان کی مرات ساتھ پولیٹ پروپ گاڑیاں یہ صرف کیبینٹ استعمال کر رہی ہیں جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزوروں میں وزارہ گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہیں یہ اس غریب ملک کی پیسوں کے اوپر ایشو اشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں میسٹر چیرمن یہ میرے سامنے ایک ریٹار جج کی یہ پنشن کی تفصیل ہے دس لاکھ روپے ماہانہ پنشن تین ہزار روپے ٹیلی فون کال مفت دو ہزار یونٹ بیجلی مفت تین سو لٹر پیٹرول مفت یہ کیا ہے یہ اشرافیہ کے اشرت یہ ختم کرنا ہوگا یہ ختم کرنا ہوگا میسٹر چیرمن اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا ڈیر لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہے سرکاری گاڑیوں پر مرات پر ٹی اے ڈی اے پر ایک یونٹ بیجلی ایک یونٹ گیس ایک لٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے غریب عوام کے اوپر بوجھ جالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو میسٹر چیرمن اسی طرح ایب بی آر ہے ایب بی آر کرپشن کا گڑھ ہے ایک سو پچپن لکجری گاڑیاں وہ ایب بی آر جس نے جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپگریڈ کرنے کا ایک سو پچپن لکجری گاڑیاں سب سے بڑی کرپشن اس وقت ایب بی آر کے اندر ہو رہا ہے ایب بی آر کرپشن کا گڑھ ہے ایش و اشرت کا مرکز ہے ایب بی آر کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں میسٹر چیرمن غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں غیر ترقیاتی اخراجات اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر ایم اے کو ایک عرب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہیں یہ سیاسی رشد ہے یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے یہ غریبوں کا پیسہ ہے اس کو غریبوں کی طرف ڈائی ورڈ کر دیا جائے میسٹر چیرمن دیفنس بجٹ جو نان کم بیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم پچاس پیسے تک کم کر دیا جائے بیرون ملک سے پیسہ واپس لائے جائے میسٹر چیرمن ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے تیس میلین ڈالر دیئے وزیراعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے اوپر ٹویٹ کیا تیس میلین ڈالر دے رہے آپ کو کیوں نہیں دے رہا اس لیے کہ آپ کے اوپر احتمال نہیں ہیں آپ کو کوئی پیسہ اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بیرون ملک سے پیسہ واپس لائیں اور آخری بات زخیران دوزوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں میسٹر چیرمن آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی گندم کی کوئی قلت نہیں ہے آٹا مافیا پیٹرول مافیا سریہ مافیا سیمنٹ مافیا سلط ہے عوام کو لوٹ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے تو زخیران دوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اور اس وقت میسٹر چیرمن لوگوں کی حالت بہت بری ہے لوگ سخت تکلیف میں ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بلدے گیس کے بلدے ہم اپنے لیے روٹی رائیں بچوں کو سکول کی فیصے دیں لوگ پریشان ہی کہ ہم کیا کریں حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے یہ آئی ایم اپ ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ آئی ایم اپ نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دو گورنر ہاؤس چھوڑ دو وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دو پروٹیکول کلچر چھوڑ دو کرپشن چھوڑ دو باہر سے پیسے لاؤ آئی ایم اپ ہمیل شاہن کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوچ کا راستہ دکھاتی ہے ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں یہ پاکستان دشمن عوام دشمن بجٹ ہے